تو تھنڈا رہا نا تھنڈا یہ تھنڈا نہیں ہے تبھی زندگی تم گرم کر کے رکھ دے گا یہ ظاہری طور پہ تو تھنڈا دیکھنا مگر تجھے تمہا کر کے رکھ دے گا اس بزاری چیز سے دور ہو جا اچھا آج کے زمانے میں تو ماننا بڑا مشکل ہے کچھ نہ کچھ چل کہیں جاؤں گو چائے پیو چائے زہر ہے نا چائے پیو چائے نہیں تو تھنڈا پیو یہ دونوں چیزیں زہر ہیں دونوں چیزیں کیا ہے زہر اس میں کوفین ہوتا ہے اور یہ پین کریاس پہ اٹیک کرتا دارک چائے میرے ڈاکٹر اگر کوئی میڈیکل لین کا بندہ بیٹا ہو تو میری بات کو سمجھے گا پین کریاس ایک کھانا حضم کرنے کا جو شگر کے لیبل کو بلکل مینٹین کر کے رکھتا ہے اس ایک پارٹس کا نام ہے پین کریاس اگر وہ گڑول ہو جائے تو شگر مینٹین نہیں ہو پائے گا اور وہ نہ چینج ہو سکتا ہے نہ وہ بدلہ سا سکتا ہے نہ اس کوڈاکٹر چھیڑ سکتا ہے نہ اس میں آپریشن کر سکتا ہے بڑا خطرناک پارٹس ہے یہ لیور خراب ہو چینج کر دو کیڈنی خراب ہو نکال دو گول بلیڈر خراب ہو نکال دو پین کریاس کو نہ چھیڑا جا سکتا ہے نہ چھوہ جا سکتا ہے نہ بدلہ جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے بڑا خطرناک پارٹس ہے اللہ محفوظ فرمائے پین کریاس سگرٹ پینے سے نشا کرنے سے چائے پینے سے یہ بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے کان کھول کے سن لیجی نشے کی چیزوں سے بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے آج کل شگر کے مریض بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں شگر اس لیے مینٹین نہیں ہوتا رہا ہے میرے بھائی پین کریاز کو مضبوط رکھو نشے کی چیزیں سے دور رہو چائے کم سے کم پیو یہ تو تھنڈا آرانہ تھنڈا یہ تھنڈا نہیں ہے تبھی زندگی کو گرم کر کے لگ دے گا یہ ظاہری طور پر تو تھنڈا دیکھنا مگر تجھے تمہا کر کے لگ دے گا اس بزاری چیز سے دیر ہو جا اس سے بہتر اگر ایک بلاس میں لیمونی چھوڑ کے پیرے نمک ڈال کے تو یہ بہتر ہے مگر میمان نوازی نہیں ہوگی میمان کو اگر لیمونی چھوڑ کے پلا دو تو نراز ہوگا چلا جائے گا زندگی بھر کے لیے نیمون بن جائے گا کہہ گا میاں مجھے تو لیمونی چھوڑ کے پلایا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ایسی مہمان نوازیاں یہ چیزیں بڑا نقصان دیتی ہیں اوہ میرے بھائی کان کھول کے سوڑ ایک مہینے کا روزہ رکھے گا تو لیور کو بھی چین ملے گا میدے کو بھی چین ملے گا اس لیے جب کھانا جائے گا ہی نہیں تو یہ اندر والی مشینری سکون پائے گی پائے گی کے نہیں پائے گی بولی یہ جب کھانا جائے گا نہیں تو اندر والی مشینری سکون پائے گی اور جب سکون پائے گی تو یہ تدرست دوا نہ ہو جائے گی اور جب یہ تدرست ہو جائے گی تو پھر جو گیارہ مہینہ ہے ان کے لیے تیار ہو جائے گی پھر گیارہ مہینے میں تجھ کو یہ مشینری سہی رکھے گی ایک مہینے کا روزہ رکھے گا تو عبادت کی عبادت ہو جائے گی اور پورے سال صحت کا بیمہ ہو جائے گا ٹائٹن لگانا آج کے جلسے کے بعد ایک مہینے کا روزہ پورے سال کی صحت کا بیمہ ایک مہینے کا روزہ پورے سال کی صحت کا بیمہ ٹائٹن لگانا پورے سال کی صحت کا بھی ڈاکٹروں کا کہنا توجہ کرو اے بھائی میں بات جو بتا رہا ہوں اے نوجوانوں بات ایک ایک بات ملی توجہ سننا اگر ایسی نکال دیا نا تو کچھ نہیں لے پاؤ گے اس لیے کہ بڑی قیمتی میں باتیں آپ بتا رہا ہوں اور ٹیم میں آپ کو بتاؤں تین منٹ اوور ہو گئے میرے اور تقریر اصل میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ تو کہہ رہے ہو بولنا مجھے سب کچھ دیکھنا تقریر شروع کرتے کرتے گھنٹا آدھا گھنٹا گزر جاتا پتہ نہیں چلتا مجھے تلکرہ میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں لیکن آپ بہت اچھا سننے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جلسے کا مقصد ہوتا ہے اس لح کی باتیں ہو جائیں قاری رضا رسول صاحب قبلہ نے اس لح کی باتیں فرمائی یہ جلسے کی ضرورت تھی کچھ جو رئی بچی ہیں میں کر رہا ہوں یہ جلسے کی یہی میں ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وڈی کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے وہ لیتی ہے ٹھیک 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 وہ کھانا نہیں ہوگا تو پیٹ کی جو چڑھ بھی ہوتی ہیں وہ اس کو پگلا پگلا کے کھا جاتی ہے اس لیے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کھانے کا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو جب بھونک لگے تو کھانا کھاؤ اور جب کچھ بھونکے رہ جاؤ تو کھانے سے ہاتھ ہیچ لو بات سمجھ رہے ہیں آپ بھونک لگے تو کھانا کھاؤ اور بھونکے رہ جاؤ تو ہاتھ اور یہ اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب اچھا کھانا ہوتا تو آدمی نہیں کر پاتا لیکن کیا کھاؤ اگر کھانا کتنا بھی اچھا ہو تو بھونکے ہی رہو کھانے سے ہاتھ ہیچ لو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگے مثال دوں آپ کو موٹر سائیکل پہ چار لوگ بیٹھ کے جاؤ خراب جلدی ہوگی یا دو لوگ بیٹھوں کے جلدی ہوگی ہے نا کیپیسیٹی اس کی دو گیتی چار بیٹھ رہو تو بھائی اس کا شو کرو کر جلدی خراب ہوگا نہیں ایسے ہی تمہاری دو روٹیوں کی کیپیسیٹی تھی اور تو مزے مزے میں کھا گیا چار ہے نا تو اسی لیے معاملہ گڑھوڑ آتا ہے باکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا کم کھاؤ تو دوکٹر تو آج ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے آمنا گلال چودہ سے سال پہلے گے دیا ہے اور رمضان شریف میں بھی ایسا کیا ایک بڑی اچھی بات میں بتا رہا میرے ذہن میں آگئی نکل جاتی تو نہیں بتا پاتا یہ ضروری نہیں ہے کہ سہری کرو تو بہت سے لوگ بہت ڈٹ کے بہت جم کے سہری کھاتے ہیں روزہ نہیں لگے گا ایسا نہیں ہے نا ایسا نہیں ہے نقصان ہے یہ سہری لیمٹ میں ہی کھاؤ جتنی کھانا چاہیے کھانا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم نے سہری کھا لیا تو ہم کو جو ہے روزہ کم محسوس ہوگا نہیں دیکھئے کوئی بھی کھانا کھالو جسم میں چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھتا حضم ہونا ہے دیکھے کو ہم کہہ رہے تھے آپ سے باہر کی نہیں وہ اندر کی بھی بند کرا دیں گے اور وہ یہاں بھی بند کرا دیں گے آگا ارے آپ پہ سنیے ہس کیا رہے ہیں آپ بات سنیے ہماری آپ سارے لوگ بلیں سبحان اللہ ہمیں پتا ہے نا ہمیں محول کا پتا وہ ٹھیک ٹھیک محول نہیں ہے لیکن بھائی اس لیے میں آپ کو کہہ رہا سن لو وہ تھوڑی سی بات میں ختم کر رہا ہوں میں عرضوں کر رہا تھا رمضان شریف کی اصل میں مجھے آمد رمضان کانفرنس نے تو اس کے حوالے سے ہی بولنا تھا بہت کچھ بولنا ہے لیکن وقت نہیں تھا پھر انشاءاللہ توجہ فرمائیے سہری اگر کرے تو لیمٹ میں اگر زیادہ بھی کھائیں گے اگر چار روٹی کھائیں تب چھے کھائیں تب دو کھائیں تب اس کو چھے گھنٹے میں حضم ہونا ہی ہونا ہے تو اگر آپ زیادہ چاری کھائیں گے تو کئی نقصان پہلا تو یہ کہ دن بھر آپ کو چلن محسوس ہوگی کھٹی مٹی دکاریں دن بھر رہیں گے دن بھر آپ پریشان رہیں گے دن بھر آپ تکلیف میں رہیں گے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے میدے پہ اتنا لوگ ڈال دیا ایک بار میں جس کی وجہ سے یہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس لئے سہری لیمٹ میں کرو جو کھانے کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ کھاؤ اور روزہ وہی ہے جس میں احساس ہو کہ کہ روزہ سے ہو بھر بھر بی بات احساس تو ہونا چاہیے نا یار تم نے احتر لگایا خوشبو ہی نہیں آ رہی تو کائے کائے تھا بھر بات آئے کے نہیں ہے احتر لگا کے خوشبو نہ آئے تو کیا فائدہ روزہ رکھ کے پتا نہ چلے میں روزہ سے ہو اور روزہ رکھ کے کچھ پتا تو چلے ہاں میں روزہ سے ہوں کچھ لگے میں روزہ سے ہوں اس کا مزہ ہی کچھ حالہ گئے اس کا مزہ ہی کچھ اور اللہ تعالیٰ پہ روزہ دار بہت پسند ہے روزہ دار کے جو نوکی بھی ہے اللہ کو وہ مشک و عمبر سے زیادہ پسند ہے زور سے بلو اتنی پسند ہے روزہ دار کے نوکی بھی مشک سے زیادہ عمبر سے زیادہ اللہ کو روزہ دار کے ملکی بھی پسند ہے